ہم لڑ رہے ہیں جگڑ رہے ہیں ہمارے جو نیشنل ایشیوز کو ہم اگنور کر چکے ہیں جب میں نیشنل ایشیوز کی بات کرتا ہوں پرائیم ایسٹر مودی جس کا دماغ جو ہے ٹوٹل ہی سے انٹی پاکستان اب اس نے ایک وارٹر بم آ رہا ہے ہم پہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کسی سیاستدان نے اس میں بات کی ہو وارٹر بم سے میری مراد جو اس نے کرشن والا جو ایک ڈیم جو اناؤگریٹ کیا ہے چوبیس کلومیٹر کی سرونگ منا کے جو کہ ٹونٹی سیون سے تھرڈی پرسنٹ وارٹر جو ہمارا دریائے نیلم میں آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ ایون ہماری لیکٹسٹی کی پرڈکشن جو کہ وہاں پہ وادی نیلم پہ چینیز کی مدرسیہ نے لگایا تھا وہ افیک ہوا تھا مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ کیس کوٹ میں لے کے گئے انٹرنیشنل کوٹ میں اور انٹرنیشنل کوٹ سے ہماری اکومت نے یعنی نواز شریف کی اکومت نے دس دن کا ٹائم مانگا اور یہ کہا کہ ہم آپ کو ڈیٹا دیں گے کہ کس ڈیم کے بننے سے ہمیں کیا نقصان ہوگا انفورچونیٹلی لاسٹ ہے تک یہ انٹرنیشنل کوٹ میں نہیں دے سکے میں سمچھا ہوں یہ ایک ایک ایسا گناونا جرم تھا اس حکومت کا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا دیئر فور چاہیے تھا ان کو کہ جن لوگوں نے وہ ڈیٹا نہیں دیا یا وہ مینٹین نہیں کر سکے یا پانچ چھے دن میں وہ ڈیٹا کی جتنی فلو آف وارٹر نہیں دے سکے ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ ایک کریمینل انویسٹیگیشن جو ہے لانچ ہونی چاہیے اور آئیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹیک دیس و موٹر آف دیس کیونکہ یہ ایسا قومی مسئلہ ہے اور دنیا نے کل ہی ڈیکلیر کیا ہے کہ پاکستان میں پانی کی کمی جن ملکوں میں نمائی طور پہ آئے گی ٹو زیرو ٹونٹی فائیو میں پاکستان کو اس کا نمبر تین ہوگا کیا کوئی اس پہ عمل کرے گا کیا ہم نے پراپر طریقے سے اس کو پٹیسٹ کیا کیا یونوں میں پٹیسٹ کیا آج حالت یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہمارے خلاف ہو گیا ہے پوری پوری آپ کی بشرری کمٹ ٹرائی کر رہی ہے کہ ورلڈ بینک سے ہمیں ٹائم مل جائے پریزنٹ سے اس نے ٹائم نہیں دیا جس کا مطلب یہ ہے جو آئیسولیشن میں جا چکے ہیں پاکستان کو شاید لوگ سی اپنے ہی ملک سلسلے میں اپنے ہی فلو چارٹ تو وارٹر کا چارٹ ہے اس کا ڈیٹا نہیں دے سکا دس دن میں اور اپنے خلاف فیصلہ کر کے بیٹھ گیا ہے ای پوٹ ٹیسٹ ہونڈ دیٹ اور انشاءاللہ ریسلہ بیٹر اور پارلیمنٹ آلسو بیٹر اور پارلیمنٹ آلسو بیٹر کو دیسکشن اور اس پانسی بلٹی شوٹ بی فیقشت آن دوز آفیسرز اور دوز پولیٹیشنز ہونڈ مزرابلی فیڈ تو پرٹیکٹ انٹریسٹ آف دی کنٹری ملک صاحب مجھے بتائیے گا میں بریک بجانے سے پہلے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آرمی کے ریٹائر جنرلس جو ہیں جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی جو پاکستان کے خلاف ہو یا پاکستان کے کوئی راز افشا کیا ہو تو لہٰذا اس پہ ایسا کیا ہے ہم جائزہ لے رہی ہیں آرمی آئی ایس پی آر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی سب سے پہلے تو میں ارث کروں آپ سے کہ میں نے کہا کہ یہ الف لالہ کا قصہ ہے تو میں ان سے بھی آگے چلا گیا ہوں الف لالہ کے قصے جو ہوتے ہیں وہ میجنری ہوتے ہیں اسے بہت سی چیز انہوں نے میجنری کی سیلف پنٹرڈکٹری میں نے بات کی انہوں نے اس میں ایک چیز لکھی کہ جنرل کیانی نے ایک ڈیپ سی میٹنگ کی تھی امریکن کے ساتھ اور وہاں ففٹی میلین ڈالر کی سعودہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی پھر آگے جا کے جو کرنل اقبال ہے اس کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں پچاس ملین ڈالر اس نے لیا تھا تو دیکھو پچاس ملین ڈالر جاتا پھر جنرل کیانی نے لیا یا پھر اس بندے نے لیا جنرل کیانی تو موجود ہے انہوں نے ڈینائل بھی دے دی ہے اور میں بھی ان کو انڈوست کرتا ہوں کوئی اس پیرٹ میں میں بھی انٹیوری منسٹر تھا کوئی ایسی بات نہیں تھی یہ ایک انفرمیشن دینے والا یا انفرمیشن کو بلٹ ان کر کے اس کو استعمال کرنے کے لیے میریکہ نے ایک ادار کو استعمال کیا اور اگر ایسی ہی بات تھی تو پھر شکیل افریدی کو ہائر کرنی کی کیا ضرورت تھی اس گھر کے قریب ایک میڈیکل سینٹر بنانی کی کیا ضرورت تھی وہاں ان گھروں کو ہائر کرنی کیا ضرورت تھی اگر حکومت پاکستان کی اداریں اس میں شامل تھے تو وہ سمپل ان کو بتا دیتے بھی آج ہو تمہیں اٹیک کر لو تو آپ یہ جنرل دونانی صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ جو لوگ یہ کتاب پڑھیں گے ان کے پاس ذہن ہے اور وہ ایکسپرٹس ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں بسیکلی ایک پاکستان کے فارمر ڈریکٹر جنرل آئیس آئی کا کو آثر کرنا ہی کتاب ایک انڈین را کے ڈریکٹر کے ساتھ ایٹسیلف آئی تینکڈ بہت 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 تیسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب میں ایک چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں آپ تو انٹلیکچنل ہیں ماشاءاللہ میری ایک عادت ہے کہ میں باہت جائے کے لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں میں کھوکے پہ کھڑا ہوا تھا وہاں پہ ایک بندہ کہتا ہے یارے نواز چیف نے کتاب لکھوائی ہے درانی کو رو اپنے حق دے لیچے تو ملک صاحب آپ سمجھتے ہیں کوئی ٹائمنگ کتاب کی ایسی ہے جو سپورٹ کر رہی ہے نوازشت صاحب کے اس بیانیاں کو جو وہ آرمی اور شابسپنٹ کے خلاف بول رہے ہیں میں اس کو اس انداز سے لوں گا کہ انڈیا نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کو آئیس سو لیٹ کرنے کے لیے بیلینز آف ڈالر خرچ کرتے ہوئے وہ پریزیڈنٹ یا وہ کنٹری امریکہ جس نے موڈی کو ٹیریسٹ ڈیکلیئر کیا ہوا چیف ٹیریسٹ اس کو نہ بلکہ لس سے نکالتے ہیں بلکہ سینے سے لکھاتے ہیں اور سینے سے اس طرح لگاتے ہیں کہ آج مجھے لگتا ہے کہ موڈی پریزیڈنٹ امریکہ کا ڈانلڈ ٹرمپ نہیں ہے وہ اتنی کلوز ہو گئے ہیں اب اسی کے تحت ان نے دنیا میں جو میں آئیسولیٹ کرنے کی دھمکی بھی دی تھی اور پاکستان کو سبس کھانے کے لیے ان کے ڈیفنس منسٹر نے اور نو لیسن پریمیسٹر موڈی نے کہا تھا will teach you lesson in بلوچستان اس ساتھ تک آپ میرے سے اگری کریں گے پھر انہوں نے وہ بندہ ریمنٹ ڈیوز جو پاکستان سے گیا تھا اس کو ہائر کر کے پیسے دے کے کتاب لکھا لی پھر انہوں نے فی ایف ٹی میں لے گئے ہمیں اس کے بعد ہماری بہت سی ورلڈ وائیڈ جس فورم پہ بھی ہمیں گئے ہمیں ایک ٹیرس ڈیکلیئر کرنے کی کوشش کی اس کے بعد اسی سپین میں ایک سٹیٹمنٹ جو میاں صاحب سے آگئی اب میاں صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے کس کو کس بنیاد پہ کی ان کے ذہن میں اس وقت کیا تھا یا وہ سٹیٹمنٹ اس ٹائم فریم میں جس ٹائم فریم کی میں بات کر رہا ہوں اس میں فٹ کرنے کے لیے میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ لے آئے جس میں را بھی ہے اور وہ بھی ہے تو اگر آپ چاروں پانچوں کو کٹھا جوڑیں اور اس میں جس انداز سے انہوں نے پرائم میریسٹر سے مو سے سٹیٹمنٹ نکالی یا پرائم میریسٹر نوازشری نے وہ سٹیٹمنٹ دی وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کی بقاہ کے لیے پاکستان کے نام کے لیے وہ ٹھیک نہیں رہی اور پھر جس انداز سے منٹس میں یہ سٹیٹمنٹ جو ہے انڈین میڈیا نے استعمال کی پاکستان کے خلاف وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اگر جا کے اتنا ہی امرجنسی کیا آگئی تھی کہ انٹریو جا کے ملتان میں دینا تھا وہ انٹریو لاہور میں ہو سکتا تھا وہ انٹریو یہاں بھی ہو سکتا تھا میں نے کبھی بھی چاہر نہیں کی ہے اسامہ صاحب جناب when it comes to my country i will expose everybody and i will leave no turn no stone on turn جی برکل ٹھیک ہے اس پر میں نے بات دنی دی لیکن آپ نے بڑے اچھے سے خصے اس پر سارا بتا دی ہے میں بھارت کو لے کر دو ایشوز اور ہیں تین ایشوز ہیں میں اس پر بات کرتا ہوں سب سے پہلے ہم آتے ہیں چھویس گیارہ کے اوپر جو نواشیف صاحب نے ڈان لیکس ٹو جاری کی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو ملک صاحب آپ کا نام بھی آیا کہ زرداری صاحب نے بھی یہی سٹیٹمنٹ دی ہے رحمان ملک صاحب نے بھی جی بیٹے میں 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 بالکل مانتا ہوں ایک تو میں اس کو ڈان لیکس ٹو نہیں کہوں گا یہ ایک سٹیٹمنٹ کہوں گا having come from آہ تھائیس سیлектیڈ پرائم Caro's country یہ واقعہ جب ہوا تھا آہ ڈی سی سی میں یہ معاملہ گیا بیسیگہ دینٹیریل میں اس کی میٹی کا مہمبر تھا آہ 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 م گریٹ فل آہ 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 کا組 نے میرے پر برسا کیا اور وہ انویسٹیگیشنز اور اس کو پوری چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے میرے حوالے کیا گیا اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ کیوں اجازت دی ہو سکتا بولے پان میں کر گئے ہوں اس لیے میں نے ان سے اپیل کی پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی آج دوبارہ آپ کی وساط ست عیب صاحب کہتا ہوں کہ میاں صاحب اس سٹیٹمنٹ کو اٹوٹو ویڈرو کریں it's going to be very dangerous for پاکستان کیونکہ جو آپ کی سینکشن اناؤنس ہوئی ہیں آفز سعید پہ وہ بھی اسی ٹونٹی سکس لیون پہ ہوئی ہوئی ہیں تو آپ کی سٹیٹمنٹ ہوگی تو آپ کو تیسٹیفائی کرنے کے لیے کہیں گے اب ایف ای ایف ٹی جو ہے جس میں کہ ہمیں گری لسٹ میں منی لانڈرین کے سلسلے میں ڈالا جا سکتا ہے وہاں بھی آپ کی سٹیٹمنٹ کوٹ ہوتے ہوئے آپ کو بلایا جا سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف آپ تیسٹیفائی کریں گے تیسرا سب سے جو خطرناک بات ہے وہاں کے کوٹ میں ابھی تک کیس جل رہا ہے آپ کو میاں صاحب بلا لیں گے تو ٹیسٹیفائی ایز ای وٹنس کہ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ جو دی ہے کس بیسیج پہ کی ہے تو لہذا اس سٹیٹمنٹ کا ویڈراؤ کرنا قوم کے بھی حق میں ہے آپ کے بھی حق میں ہیں کیونکہ یہ میرا ملک ہے تو ہم سب ہیں میرے پاکستان کو بچانے کے لیے ہارے کو آگے بڑھنا چاہیے لہذا میاں صاحب سے میں دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ میاں صاحب ویڈراؤ اس سٹیٹمنٹ جی لیکن ملک صاحب میں ویڈیو اپالوجی انڈ ڈسپیکٹ میں اگری نہیں کرتا کہ یہ بھولے پن میں کا ہے نوازچف صاحب نے کیونکہ جتنا ان پر پریشر آیا آپ نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی شہباز صاحب جو ہے وہ ہم لوگوں سے کہتے رہے کہ جی میں کوشش کر رہا ہوں وہ ویڈراؤ کر لیں گے شاید تکانہ بازی صاحب میں آپ کو تھوڑا سا وہ تھوڑا سا سمجھ سادش کے تیاد ملک صاحب یہ انہوں نے بات کی ہے نا یہ اسی چیز کو میں لیبریٹ کرتا ہوں آم گلیڈ دیکھت تا پوائنٹ ڈا ویڈراؤ اسپیکٹنگ اٹیو بھولا پن کسی سٹیٹ جو سٹیٹ کا تین دوہ پرائمیس رہتا ہے اسے بھولا پن ایسا نہیں کہہ سکتا میں نے کیوں کہا بھولا پن درہ میں آپ کو اکسپلین کر دوں ان کے پاس ایک سینئر سینئر جاتا ہے جنرلسٹ اور ان سے انوشنٹلی کوئسچن کرتا ہے اور ان کے موہ سے یہ الفاظ نکالتا ہے اب میاں صاحب کو یہ کلیریف کرنا ہوگا کہ کیا یہ الفاظ ان کے موہ میں ڈالے گئے یا ایک پلسی کے طور پر اس نے کیے لیکن یہاں میں آپ کو تھوڑا سا ڈرائیو کرتا ہوں لے کے جاتا ہوں کچھے بیک سائیڈ تھوڑی سی بیک ڈرائیو کرتا ہوں اور آپ کونٹریکچر ایک ایک بنی تھی بک بنی تھی جو کہ ریمن ڈیویس نے لکھی تھی اور ریمن ڈیویس نے جو لکھاتا جہاں اس میں اس میں پاکستان کی انٹیلیجنز ایجنسیز پہ پاکستان بسیئے تھے قوم اور پاکستان کی جو ادارے تھے انہیں بھری طرح سے انہوں نے اٹیک کیا تھا اور وہ کتاب لکھانے والے تھے دو اڈیشنل سیکٹری را جن کا نام میں آرڈی پبلک کر چکا ہوں اور انہوں نے جا کے لکھوائی پندرہ دن بیٹھے رہے لکھوانے کے بعد انہوں نے اس کو میڈیا میں ڈالا اور میڈیا میں سنداز میں ڈالا کہ وہ فری گئی اور پاکستان میں صاحب سے پہلے ہو آئی اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا ہی کی کاروائی تھی اور یہ پھر سٹیٹمنٹ ان کی آگئی اس کے فالو آپ میں آپ دیکھیں اسٹیٹمنٹ جنرل دورانی کی کو آثرت بوکہ آگئی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے انہوں نے پوری قوم کو دور پر لگا دیا اور وہ وہ قصے قصیدے لکھے جو صرف علا فلیلہ کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں حقیقت میں اس کا کوئی رول نہیں ہے ان کے جتنی بھی سٹیٹمنٹ دی ہے جو میں نے پڑھی ہے اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ جو کانٹروورشل ہے اس میں وہ خود سیلف کانٹرڈکٹری ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو اس کو پاکستان آرمی نے سٹیپ لیا ہے کہ ان کو بلا کے ریپریمنٹ کیا ہے اور اس کا ان سے کوئیسن کیا ہے اور کوئیسن کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں میری ایک پرپوزل ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں ایزی نہیں لینا چاہیے جو کوئی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے پاکستان کے انٹریکس خلاف بات کرنا چاہیے اس کو باود اللہ نہیں ہونا چاہیے لیکن جب میں باود اللہ بات کرتا ہوں پھر قانون میں بھی چینج آنی چاہیے نائنٹی ٹوانٹی ٹو کا جو قانون ہے وہ اتنا بسیدہ اور پرانا ہو چکا ہے اس وقت جو سوشل میڈیا میں یا الیکٹرونگ گیجٹس اور وہ ساری چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ ہمارا سیکرٹ ایکٹ شاید اس انداز سے اس کو کیٹر نہ کر سکے جس لہٰذا اس کی ضرورت ہے لہٰذا اس ایکٹ میں چینج کی ضرورت ہے اور میں آپ سے ایک کمیٹمنٹ کرتا ہوں کہ اس ایکٹ میں جو چینجز لانی ہے وہ میں پرائیوٹ بیل میں بسیدہ سینیٹر انشاءاللہ لے کے جاؤں گا پارلیمنٹ میں انشاءاللہ ملک صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے جو خود اس میں انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ وہ چلے گئے تھے بامبے بغیر ویزے کے ہوتا یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں ایک معایدہ ہے کہ جب وہ جائیں گے تو ان کو ایک پٹیکلورٹ ایریے کا ویزا ملے گا اور اگر ویزا نہیں اس علاقے کا تو وہاں جا نہیں سکتے مثال کہ انہوں نے کہا دیلی کا ویزا تھا تو یہ بامبے نہیں جا سکتے اگر بامبے کا ویزا ہے بھی ہے تو جا کے پلیس ٹیشن میں ان کو ریجسٹر کرانا پڑے گا میرا خیال ہے جب وہ انٹرسیپٹ ہو گئے انٹرسیپٹ ہونے کے بعد نیچلی ان کے لیے ایک مسئلہ تھا ہوا وہ انہوں نے ڈیٹین کر لیا تو پھر اس وقت باپ کی شفقت جو ہے وہ ظاہرہ ہے وہ عبری اور انہوں نے پھر اپنے ایک پرانے کولیگ کو جو اپنے فارمر ڈیریکٹر را تھے ان کو دولت صاحب سے ریکویسٹ کی دولت صاحب نے ان کو نکالا بھی ان کو عزت سے بھی رکھا اور اس کے بعد بات چیز شروع ہو گئی لیکن افسوس یہ ہے کہ اس چھوٹی سی فیور کو دیتے ہوئے یا فیور جو انہوں نے دی اس کا انہوں نے قیمت بہت بڑی لی اور وہ قیمت تھی ہمارے فارمر ڈیریکٹر جنرل آئی آئی س آئی کے موں سے ایسی کتاب لکھائی کو آتھر کی جو سوائے پاکستان آرمی کے خلاف اور پاکستان کی بدنامی کے سوا اس میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا میں یہ سمجھتا ہوں اچھا بلک صاحب مجھے ایک بڑی مخصر سی بریک پہ جانا ہے واپس آنگا تو میں آپ سے ایسی کتاب کے اوپر سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر جتنے میں نے پروگرامز کیے چاہے جنرل حمجہ شیپ ہوں چاہے کوئی اور آرمی کے لوگوں وہ کہتے ہیں اس میں کوئی ایسی حساس معلومات نہیں ہے ایک چھوٹ بریک